والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جب کراچی آئے تھے تو نئی نئی بنی تھی بولٹن مارکیٹ میں میمن مسجد وہ کراچی کی اس وقت سب سے بڑی مسجد تھی ایمی جنا روڈ کو اس وقت اس کا نام بندر روڈ تھا بولٹن مارکیٹ کے پاس نیو میمن مسجد یہ اس وقت نئی نئی بنی تھی ان کو عباد کرنے کے لیے مسجد کو کہ ایسا آدمی آئے کہ مسجد میں لوگ اس کی وجہ سے شوق سے آئے ہیں اس کو سنیں تو والد صاحب کو ان لوگوں نے سن لیا تو انہوں نے کہا آپ کو رکھنا ہے تو والد صاحب نے جب وہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا تو سورہ فاتحہ سے تفسیر بیان کرنی شروع کی صبح و شام درس دیتے تھے تو لوگ اتنے شوق سے سنتے انہوں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا اس طرح پھر وہ کمیٹی تھی وہ کمیٹی والوں کو یہ کہ جی ہماری مرضی کے بطابق بات کریں یہ کریں وہ کریں وہ پرنس کریم آغا خان کا نام سنا یہ اس وقت بچہ تھا اتنی عمر کا تھا جتنی عمر کا یہ نوجوان اس کا باپ مر گیا تو اس کو انہوں نے بنایا یہ اس نے زندگی میں ایک ہی نماز پڑھی ہے اس پرنس کریم نے پہلی اور آخری نماز میرے والد صاحب کے پیچھے کیونکہ ان کے آن تو نماز ہوتی نہیں ہے تو وہ بن کے آیا تو کمیٹی والوں نے کہا کہ یہ اب نیا اس کو عدہ ملا اس کا استقبال کریں والد صاحب نے کہا میں نہیں کرتا میں ممبر پر بیٹھ کر اس کا استقبال نہیں کروں گا تو بہت عقیدہ ہے ویسے بھی اور اس کا استقبال کیا کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں جی والے صاحب نے کہا میں نہیں کرتا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نکال دیں گے انہوں نے کہا تم کیا نکالو کہ میں خود چھوڑ دوں گا یہ واقعہ لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے تو اس دن انہوں نے وہ شیر پڑھا تھا حالہ حضرت کا والے صاحب نے اس دن لوگوں کو اس شیر کا لطف بہت آیا تھا کہ میں اس کی تعریف کر سکتا میں تعریف کروں گا تو صرف اپنے نبی کی کروں گا وہ شیر آلہ حضرت کا کرومد ہے اہل دول عزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نا نہیں